ہلو سٹوڈنٹس آج ہم ای ڈی ایم سی کی ہندی کی ورکشیٹ نائنٹین سال کر رہے ہیں پارٹ چودہ باغ آیا اس رات تو بچو یہ بہت ہی مزیدار قویتہ ہے ہماری بک کی تو کیوں نہ ہم پہلے قویتہ پڑھ لیں اس کے بعد ہم یہ ورکشیٹ سال کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہماری رمجم کتاب کی قویتہ باغ آیا اس رات اس میں ایک بالک ہے وہ اپنے علاقے میں باغ آیا ہوگا کسی رات اس کا ذکر کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے اور جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بتاتے ہیں تو بڑے مزے لے کے آنکھیں پھیلا کر حیران کر دینے والے انداز میں بتاتے ہیں ملکل اس طرح بول رہا ہے بچہ وہ ادھر سے نکلا ادھر چلا گیا وہ آنکھیں پھیلا کر بتلا رہا تھا یعنی چھوٹا بچہ کوئی آنکھیں پھیلا کر یہ بتا رہا تھا باق کے بارے میں کہ وہ ادھر سے نکلا اور ادھر چلا گیا ہاں بابا باغ آیا اس رات آپ رات کو باہر نہ نکلو جانے کب باغ پھر سے آ جائے اب یہاں بچا یہ بول رہا ہے کہ آرے ہاں بابا یہاں تو باغ آ گیا تھا اس رات کو ہمارے ہاں اور آپ رات کو باہر مت نکلنا بالکل بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باغ دوبارہ آ جائے اور اس کے بعد وہ بولتا ہے ہاں وہی وہی جو اس جھرنے کے پاس رہتا ہے وہاں اپنے دن کے وقت گئے تھے نا ایک روز اب بچہ کہتا ہے ہاں وہی والا باغ جب ہمیں جھرنے کے پاس گئے تھے نا وہاں دن کے سمیے میں تو وہاں پر ایک باغ رہتا ہے نا وہی والا باغ آ گیا تھا ایک رات باغ ادھر ہی تو رہتا ہے بابا اس کے دو بچے ہیں باغین سہارا دن پہرہ دیتی ہے باغ یا تو سوتا ہے یا بچوں سے کھیلتا ہے اب یہ بتاتا ہے باغ کے بارے میں کہ وہی تو جھرنے کے پاس تو باغ رہتا ہے اور اس باغ کے دو بچے بھی ہیں اور باغین یا تو سارا دن پہرہ دیتی ہے اور باغ یا تو سوتا رہتا ہے یا تو اپنے بچوں سے کھیلتا رہتا ہے دوسرا بالک بولا باغ کہیں کام نہیں کرتا یعنی یہ جو بچے آپ اس میں بات کر رہے ہیں ایک بالک تو اتنا سب کچھ کہا نہیں سنا رہا دوسرا بالک کیا کہہ رہا ہے اور یہ باغ کیا کہیں کام نہیں کرتا نہ کسی دفتر میں نہ کالج میں چھوٹو بولا سکول میں بھی نہیں پانچ سالہ بیٹو نے ہمیں پھر سے آگا کیا اب رات کو باہر ہو کر باتھ روم نہ جانا بچے آپس میں جیسے ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں کوئی بات سے کسی چیز سے اس طرح سے بچہ ڈرہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اب رات کو شوچارلے میں جانا باہر سے ہو کر بچے ہو یہ کامیتہ پڑھی اب ہم اس کی ورکشیر سال کرتے ہیں اس میں پہلا پرشن ہے نم لکھت کافیانش کو پڑھیے اور پوچھے گئے پرشنوں کے اتر دیجئے تو بچوں کامیتہ کے اس انش کو کامیتہ کے اس انش کو پڑھ کر نیچے دیئے گئے پرشنوں کے اتر دینے ہیں اب یہاں لکھا ہے وہ ادھر سے نکلا ادھر چلا گیا وہ آنکھیں پھیلا کر بتلا رہا تھا اب پرشن دیکھئے کیا پوچھے گئے ہیں یہاں پر اس میں یہ پنگتیاں کس کویتہ سے لی گئی ہیں ہم نے اتر لکھا یہ پنگتیاں باغ آیا اس رات کویتہ سے لی گئی ہیں پہلی پنگتی میں وہ کس کے لیے کہا گیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے پہلی پنگتی میں وہ باغ کے لیے کہا گیا ہے اب تیسرا ہے ان پنگتیوں میں نیچے لکھے واقعانش کے لیے کون سا شبد پر یوگ کیا گیا ہے بہت آشچرے چکت ہو کر تو ان پنگتیوں میں کون سا ایسا شبد آئے ہیں جس کا مطلب ہے بہت آشچرے چکت یعنی حیران ہو کر تو یہاں پر یہ آیا ہے آنکھیں پھیلا کر ٹھیک ہے تو یہاں آپ نے لکھ دیا آنکھیں پھیلا کر آپ کو سنمبر ٹو کویتہ کے آدھار پر نیم لکھت پرشنوں کے اتر دو باغ کہاں رہتا ہے اور اس کے پریوار میں کون کون ہے اس کا اتر ہے باغ جھرنی کے پاس رہتا ہے اس کے پریوار میں باغین اور دو بچے ہیں نمبر دو پرشن باغ اور باغین سارا دن کیا کرتے ہیں تو بچوں کے انسار جیسے وہ بچے آپس میں بات کر رہے تھے کویتہ میں اسی کے انسار ہمیں اتر دینا ہے باغین سارا دن پہرہ دیتی ہے تتہ باغ یا تو سوتا ہے یا بچوں سے کھیلتا ہے نمبر تین پرشن نیچے لکھے شبدوں کے پریائے باچی شبد لکھو بچوں آپ کو پتہ ہے پریائے باچی یاد نا آپ کو پریائے باچی کا مطلب ہوتا ہے سمان اردھ والے شبد جیسے سکول اب سکول کا پریائے باچی ہوگا پرشن نمبر چار دیکھتے ہیں یادی آپ کے علاقے میں ایک بڑا سا ساپ نکل آئے تو آپ کیا کروگے اپنے شبدوں میں لکھو اب یہاں میں نے لکھا ہے بچوں اگر ہمارے علاقے میں بڑا سا ساپ نکل آئے تو سب سے پہلے سبھی لوگوں کو اس سے دور ہٹائیں گے اور ہم بھی اس سے دور رہیں گے تاکہ ساپ کسی کو ڈس نہ لے اور کوئی ساپ کو بھی نقصان نہ پہنچائے پھر ہم ون بھاگ کو اس بارے میں سوچت کریں گے تاکہ وہ آ کر ساپ کو پکڑ کر لے جائیں ٹھیک ہے بچوں پرش نمبر پانچ دیکھتے ہیں نیچے دیئے گئے چتروں کو دیکھ کر ان پر سمچار لکھو تو بچوں آپ نے سمچار پتر تو پڑے ہوں گے تو سمچار پتر میں سمچار کس طرح لکھے ہوتے ہیں اس کے انوصار اس کی کوئی ہیڈ لائن بنا کر اس کے سمچار لکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پر پہلی پکچر بنی ہوئی ہے ایسے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر جل رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی ہیڈ لائن بنای ہے شورٹ سرکٹ سے لگی آگ پانچ گھر سمیت لاکھوں کی سمپتی راک ٹھیک ہے اب ہم نے سمچار اس میں یہ لکھا شہر میں منگلوار شام شورٹ سرکٹ سے لگی آگ میں پانچ گھر آج گھر جل کر راک ہو گئے اس گھٹنا میں ایک لاکھ نگدی سہیت تقریباً دس لاکھ روپے کی سمپتی کے نقصان کا انوان ہے جانی نقصان کی ابھی کوئی خبر نہیں ہے اسی طرح ہوتی ہے نا بچوں نیوز پیپر میں جب آپ پڑھتے ہو اخبار میں جب خبر پڑھتے ہو تو دوسری پکچر دیکھتے ہیں اور اس کی کیا خبر لکھی ہے ہم نے دیکھیں دوسری پکچر اس طرح سے بنائی ہوئی ہے جس میں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو فرس سیکنڈ تھارڈ پرائز ملا ہے تو چلیے یہ دیکھتے ہیں اس کی ہیڈ لائن ہے پرتیو گیتہ میں سفل چھاتروں کو کیا گیا پورسکرٹ بال دیوست پر ودیالے میں آیو جیت پینٹک پرتیو گیتہ میں سفل چھاتروں کو پورسکرٹ کیا گیا جن چھاتروں کو پورسکرٹ کیا گیا ان میں شام کمار کو پراثم کرن کماری کو دویتیے تتھا پنکہ سنگھ کو ترطیے پورسکار دیا گیا بچوں یہاں اسمی کی جگہ آپ ان میں لکھ دیجئے گا اب یہاں تیسری پکچر یہاں سمجھا رہے ہیں کہ یہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں اب دیکھئے ہم نے یہاں پر لکھیا اس کا سمجھا چھوٹے بچوں نے گلال سے کھیلی جم کر ہولی پوروی دلی نگر نگم کے ودیالے میں ہولی کا پر دھوم دھام و ہرشو لاس کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر بچوں نے ایک دوسرے کو گلال لگا کر پرکار ہولی کی بدھائی دی اس پرکار ہولی کا پر دھوم دھام سے بنایا گیا بچوں اب آپ بھی کسی دی گئی پکچر پر یا کسی بتایا گئی ٹاپک پر چھوٹا سا سمجھا لکھنے کا خود پریاست کیجئے گا بچوں جو امید ہے آپ کو ورکشیٹ اچھے سمجھ آئی ہوگی اب آپ اپنی ورکشیٹ کمپلیٹ کریے اور اپنی نوٹ بک میں لکھئے شکریہ have a nice day